جس کو زکاة دی رہا ہوں بھائی کو دینی ہے بہن کو زکاة دینی ہے تو ایسی صورت میں اب زکاة کہہ کے دیں گے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے تو ایسی صورت میں ویسے ہی رقم دے دیں یہاں تک علماء نے لکھا ایدی کہہ کر دے دیں کرز کہہ کے دینا چاہیں کرز کہہ کے دے دیں بعد میں واپسی نہ لیں مگر یہ ہے کہ دل میں زکاة کی ادائیگی کا ارادہ ہونا ضروری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرز کہہ کر دی اور کرزہ واپس نہیں دیا اس نے تو اب ہم نے کہا یار وہ زکاة ہو گئی پھر تو نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوگا یعنی اسی وقت یہ ارادہ ہے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو زکاة کی ادائیگی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو کرز کہہ کے دے رہا ہوں بعض اوقات وہ سامنے والا کہتا ہے نہیں میں ایسے آپ سے نہیں لوں گا آپ مجھے کرز دے دیں میں آپ کو واپسی کر دوں گا تو اب اس کو معلوم ہے اس کی بچارے کی حالت ایسی ہے کہ یہ واپس تو کر نہیں سکے گا تو اب یہ زکاة کے ارادے سے دے دیں اور جب وہ رکم واپس لے کر آئے تو اب اس سے کسی بھی بہانے سے وہ رکم نہ لے ٹھیک ہے وہ لے لے گا ایسا نہیں کر سکتا کہ اب یہ رکم اس سے لے لے اور رکم لے کر جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو دے دیں ایسا نہیں کر سکتا رکم اس سے واپس لے گا کیا آپ نے نیت کری لی تھی زکاة کی تو وہ رکم اسی کی ہوگی ٹھیک ہے امید ہے یہ بڑا اچھا جواب ہے اور واقعی ہر کسی کو یہ کہنے کی کیا ذکر ہوتے کہ میں آپ کو زکاة دے رہا ہوں کسی بھی بہانے عیدی کے بہانے توفے کے بہانے اگر وہ زکاة کا مستحق ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کر آپ زکاة دے دیں